شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ملائشیا کے ہم منصب سے آج ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران دونوں ملکوں سے قریبی اور خوشکوار تعلقات کی ضرورت پر سور دیا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت پیمرہ کو ختم کر کے نیا میڈیا ریگولیٹری ادارہ قائم کرے گی درجہ بندی کے عالمی ادارے موریز نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے پاکستان کو فائدہ ہوگا دفتر خاجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے مذاکراتی تصفیہ بہترین طریقہ ہے اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم امران خان اور ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد نے دو طرفہ روابط کو مزید وسط دینے کا پختہ عظم ظاہر کیا ہے اس عظم کا اظہار وزیراعظم امران خان کے جانب سے آج ڈاکٹر مہاتیر محمد کو ٹیلی فون پر بات چیپ کے دوران کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ وہ اور پاکستان کے عوام وزیراعظم مہاتیر محمد کا ایک عالمی رہنما اور مدبر کی حیثیت سے انتہائی احترام کرتے ہیں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات کی ضرورت پر زور دیا امران خان نے ملیشیا کے وزیراعظم کو عام انتخابات میں ان کی جماعت کی کامیابی پر دلی مبارک بات دی اور وزیراعظم مہاتیر محمد کے ملیشیا کی تیزی سے ایک پسادی ترقی کے نسکلین کو سراحا صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے تاہم وہ کسی بھی جاریت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہے آج رسالپور میں پی اے ایف اکیٹمی اسخر خان میں کیریٹس کی پاسنگ اوپریٹ سے خداف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شاندار ماضی اس حقیقت کا گواہ ہے کہ دھرتی کے بیٹوں نے مادر وطن کا ہر قیمت پر دفاع کیا ہے صدر نے کہا کہ پاکستان ہمسائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی پولیسی پر عمل پیرا ہے انہوں نے کہا کہ ہم عالمی برادری کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر اچھے تعلقات قائم کرنے کے بھی خواہا ہیں عارف علوی نے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں عظیم جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اطلاعات و نشریات کے وزیر فواد چودری نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ختم کر کے ذرائع ابلاغ کی نئی ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرے گی انہوں نے آج اسلام آباد میں اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی خائمہ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت اطلاعات نے اس سلسلے میں مساودہ تیار کر لیا ہے جسے تمام متعلقہ فریقوں کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اپنی تجاویز پیش کریں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت تمام ذرائع ابلاغ کو بازابطہ برائے گی اور نئے قانون کے تحت کوئی کسی کی ساکھ مجرور نہیں کر سکے گا انفرمیشن گروپ کے میاں جہانگیر اقبال کا تبادلہ کر کے انہیں اطلاعات و نشریات کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے اس سے قبل وہ وزارت اطلاعات میں سائبر ونگ کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے درجہ بندی کے عالمی ادارے موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا نیا پروگرام حکومت کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا ایک ریپورٹ میں موڈیز نے کہا کہ نئے پروگرام سے ملک کی برامدات میں اضافے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے علاوہ میشت کو تقویت حاصل ہوگی درجہ بندی کے ادارے نے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ملک کے لیے منی بجٹ کو بہتر قرار دیتے ہوئے کہا کہ مالیاتی بل سے اخراجات اور خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی موڈیز کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے پاکستان کو معاشی اصلاحات کرنے میں بھی مدد ملے گی پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے کیمیہ ہتھیاروں کے استعمال کی جامعہ اور آزادانہ تحقیقات کے مطالبے کا آیادہ کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج سامباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور یہی بات اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنی حالیہ ریپورٹ میں کہی ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف اصولی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کو نئی دلی میں اپنی پروازیں بازابتہ بنانے میں مسائل کا سامنا ہے ترجمان نے کہا کہ افغان تنازے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہی اس تنازے کا واحد حل ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ دوسرے اہم فریق بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اور امن اور مفاہمت کے امکانات تلاش کر رہے ہیں ابو زہبی میں دوسرے کرکٹسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری ایننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک چھے وکٹوں کے نقصان پر تین سو نوے رنس بنائے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تدسیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ شیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک اڈیو پاکستان یوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے